ابھی تم دیکھو نئی نئی بیماری آنی اومکرون آ گیا ابھی ایک بیماری ختم نہیں ہوئی تھی کرونا اس سے ابھی دنیا نہیں نپٹ پائی تھی کرونا ابھی ختم نہیں ہوا تھا اس کا ویکسینیشن ابھی نہیں ہوا تھا ایک دوسری بیماری آ گئی جس کو اومکرون کے نام سے یاد کیا جائے اللہ 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 انڈیا میں ہی پوری دنیا میں آجی یہ بیماری ہے لوگو یہ کیا ہے یہ قہت ہے جی پوری دنیا جھوڑ رہی ہے ابھی کرونا کا کوئی توڑ نہیں آ پایا تھا ابھی اس سے ہم وہاں نہ نکل پائے تھے اس سے بھی بڑی بیماری اومکرون آ گیا سنایا آپ نے اس کا نام نہیں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے لوگوں احتیاط کی ضرورت ہے احتیاط کرو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ نہیں احتیاط اسلام نے بتائی گئی یہ جو احتیاط ہیں وہ احتیاط کرو آپ سمجھے نہیں حکومت کی طرف سے شاشن پر شاشن کی طرف سے احتیاط کرو بہت سے بیماریاں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں مذہب اسلام نے بھی احتیاط بتائی گئی تو احتیاط کرنا کوئی اسلام کے اگینس نہیں ہے اسلام کی مخالفت نہیں ہے اس میں جو احتیاط شریعت سے نہیں ٹکڑائے اس احتیاط کو کر لو اور اسلام نے پاکی تو صفائی تو پہلے سے بتائی ہے کرونا میں بھی تو صفائی بتارہ آدمی ہاتھ دلو مو دلو بار بار یہ تو بتا رہے ہیں اسلام نے تو لوگوں دن میں پانچ بار وضو کرنے آپ کو بتایا ہے بے شک صفائی بتائی ہے یہ قہت ہے اللہ اور میرے بھائی یہ قہت ہے یہ اومکرون اتنی خطرناک بیماری آئی ہے اللہ خیر کرے یہ جب پوری طریقے سے شباب پر آئی گی تو خدا خیر کرے کہ پھر کیا ہوگا لوگوں توبہ کرو اپنے رب سے معافی مانگو گل گل آؤ وہ رب اگر چاہے گا وہ رب اگر چاہے گا نا تو بیمار کو شفا دے دے گا بے شک رب اگر چاہے گا وہ لوگوں پوری دنیا میں بڑے بڑے ڈاکٹر حالت خراب ہوگئے یہاں کے پھٹی کی پھٹی رہ گئی جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ہم ریسیٹ سینٹر کے مالک ہیں جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ہم نے یہ ویکسین نکال لی ہم نے وہ تباہی اجاز کر لی لیکن درہ غور پڑا ایک بیماری سے پوری دنیا پریشان ہے پھر ایک بیماری ختم نہیں ہے دوسری بیماری یہ ہمارے گناہ ہے اوہ میرے بھائی ہمارے گناہ ہیں ہماری بیٹیاں ہماری ماں بہنوں میں یہ عادت زیادہ ہے کیا کر رہی ہوتی ہیں اگر کسی کی کوئی برائی ہوتی ہے جب تک پورے گاؤں میں نہیں بتا دیں گے جب تک پیٹ کی روٹی ان کے حضم نہیں ہوتی ہے ہے حقیقت جب تک اسے رسوہ نہیں کر دیں گے فلانے کی لونڈیاں ایسی فلانے کا لونڈا اس کی بیٹی ایسا کر رہی اس کا بیٹا یہ کر رہا تھا اوہ میرے بھائیوں میری بہنوں سنو اللہ کو چھپانا بڑا پسند ہے اگر دنیا والوں کے عیب تم چھپاؤگے تو میدانِ محشر میں اللہ تمہارے عیبوں کو چھپا لے گا سبحان اللہ بے شرح حقیقت بات ہے لوگوں کے عیبوں کو نہ کھولو لوگوں کو رسوہ نہ کرو اگر کسی کا عیب تمہیں معلوم ہے تو لوگوں اس کے لوگوں میں اگر تم لوگوں دنیا میں اللہ کی مخلوق کو رسوہ کروگے اوہ میری بہنوں سن لو اگر دنیا میں کسی کی بیٹی کو کسی کی بیٹے کو رسوہ کروگی مدانِ محشر میں تم خود رسوہ ہو کے رہ جاؤ گی جو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا اللہ اُس بندے پر رحم نہیں کرتا اللہ جو بندہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا اللہ اپنے اُس بندے پر رحم کرتا بس آخری بات بتا دو آخری بات تاکہ آپ کے دل میں کچھ کسر باقی نہ رہ جائے آج ہمارے وہ نوجوان جو رات و رات گیم کھیل کے فلم دیکھ کے گانے سن کے گزارتے ہیں نمازوں سے دور ہیں اگر ان سے بات کرو تو وہ نہیں چلنے دیتے وہ کہتے ہیں مولانا ہم بہت کامیاب ہیں آپ کیا کامیاب ہیں ہم بہت زیادہ کامیاب ہیں میرے بھائیوں خدا کی قسم تم اپنے آپ کو کامیاب کہو میں اپنے آپ کو کامیاب کہو کوٹھیوں والے اپنے آپ کو کامیاب کہلیں زمین و جائداد والے اپنے آپ کو کامیاب کہلیں وہ میرے بھائی چوری کرنے والے شرابے پینے والے لوگوں کو ستانے والے ڈاکہ ڈارنے والے اپنے آپ کو کامیاب کہلیں مگر رب کی قسم رب کی نظر میں ان کی کوئی عزت نہیں وہ رب کی نظر میں کامیاب نہیں اللہ فرماتا اللہ کی نظر میں تو عزت والے وہ ہیں جن کا تقوی زیادہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی نظر میں تو عزت والے وہ ہیں جن کا تقوی زیادہ ہے جو نیک زیادہ ہیں جو متقی زیادہ ہیں اللہ کی نظر میں وہی عزت والے ہیں اور جو اللہ کی نظر میں عزت والے ہیں اے مسلمانوں آگے سے لے کے پیچھے تک کان کھول کے سننا حقیقت میں وہی عزت والے ہیں برنہ تو کون نے کہتا میں عزت والا ہوں آپ کسی سے بھی پوچھئے گرے کڑ سے پوچھئے چور سے پوچھئے ڈاکو سے پوچھئے شرابی سے پوچھئے وہ سب یہی کہیں گے ہم عزت والے ہیں اچھا کسی سے جنتی ہونے کی بات کیجئے تو ہر فرقہ کہے گا میں سب سے بڑا جنتی ہوں وہابی سے پوچھو چکڑالگی سے پوچھو شیعہ سے پوچھو دیوبندی سے پوچھو قادیانیوں سے پوچھو مرزائیوں سے پوچھو کسی سے بھی پوچھو سب یہی کہیں گے میاں سب سے بڑھ کے نیک تو ہم ہی ہیں مگر خدا کی قسم تم کہو کہ تم نیک ہو میں کہوں کہ میں نیک ہوں رب کی قسم نہ تمہارے کہنے سے تم نیک نہ میرے کہنے سے میں نیک جسے اللہ و رسول نے کہہ دے وہ نیک ہے بے شک کہ کبھی ہم نے کوشش کی کہ اللہ اس کے رسول کی نظر میں کون نیک ہے یار ایسے بن کے دکھائیں کبھی کوشش نہیں کی ہم نے کہ ہم نے کبھی کوشش کی کہ اللہ کی نظر میں جو عزت والا ہے وہ تقوی والا ہے لا وہی تقوی والا جو بن کے دکھائیں کبھی ہم نے کوشش نہیں نہیں کی کبھی کوشش اور میرے بھائیوں آج میری تقریر کے یہ چند باتیں ہیں جو میری تقریر کا حصہ ہیں ذرا غور سے سننا ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل کی تختی پہ یہ باتیں نوٹ ہو جائیں آپ توبہ کرنے عمل کرنے یہ جلسہ کامیاب ہو جائے حضرات جلسہ تب ہی کامیاب ہے اگر جلسے سے پانچ لوگ توبہ کر کے اٹھ گئے تو جلسہ کرا نہ کامیاب ہے جلسے سے اگر پانچ لوگ نمازی بن گئے تو جلسہ کرا نہ کامیاب ہے اگر جلسہ سن کے پانچ لوگوں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا جلسہ کرا نہ کامیاب ہے اگر جلسہ کرا نہ کامیاب ہے بعد پانچ ہماری بہنیں پردہ کرنے لگ گئی ہمارا جلسہ کامیاب ہے اگر جلسہ کرا کے میرے بھائی ہماری پستی سے اگر گناہ کرنے کی عادت لوگوں کی ختم ہو گئی ہمارا جلسہ کامیاب ہے او میرے بھائی ذرا کان کھول کے سنو آج گناہوں کے دلدل میں ہم اتنے پستے چلے جا رہے ہیں اتنے پستے چلے جا رہے ہیں آج ہمارا گناہ اتنا ہے کہ اگر اپنے گناہ کا خوش شمار کرنے لگ جائیں تو رب کعبہ کی تصم ہمارے گناہ کا کوئی شمار نہیں ہوگا او میرے بھائیو اللہ کی نظر میں نہ تمہاری برادریاں دیکھ جائیں گی اللہ کی نظر میں نہ تمہاری بیلڈنگیں نہ دھولت نہ حسب و نصب نہ تمہاری چائدات نہ تمہارا کلر نہ شہری نہ دہاتی ہونا دیکھا جائے گا نہ تمہارا ٹھنگنا نمبا ہونا دیکھا جائے گا نہ تمہارا پورا جوان ہونا دیکھا جائے گا او میرے بھائیوں اللہ کی نظر میں اگر دیکھا جائے گا تو تمہارے عمال دیکھا جائیں گے کہ یہ کیسے ہے وہ خاتون جنت وہ فاطمہ تو زہرہ جو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے وہ فاطمہ کے جن کی گود میں حسن اور حسین کھیلے ہیں وہ فاطمہ جس کے شوہر کا نام علی ہے وہ فاطمہ جس کے بابا کا نام مصطفیٰ ہے وہ فاطمہ کے جس کا سجدہ ختم نہیں ہوتا رات ختم ہوتی ہے وہ فاطمہ کے جس کی حیاء چاند و سورج کرتے ہیں وہ فاطمہ کے جس کے وسال کے بعد بھی اس کے جنازے پہ کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑی ہو وہ فاطمہ جو سراپہ طہارت ہے وہ فاطمہ جو سراپہ عزت ہے وہ فاطمہ جو سراپہ پاکی ہے وسال کے بعد جب قبر میں رکھا جا رہا ہے قبر سے کہا جا رہا اے قبر پتا ہے تجھے تیرے اندر کون آ رہا ہے تیرے اندر خاتون جنت آ رہی ہے تیرے اندر حسن اور حسین کی ماں آ رہی ہے اے قبر تیرے اندر مصطفیٰ کی بیٹی آ رہی ہے اے قبر تیرے اندر علی کی بی بی آ رہی ہے اے قبر تیرے اندر رات و را سجدے کرنے والی فاطمہ آ رہی ہے قبر سے آواز آتی ہے یہاں حسب و نسب نہیں دیکھے جاتے یہاں عمل دیکھے جاتے ہیں